اسلام علیکم فرینز گاڑی کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ بیسک جو جیسے آپ شروع کرتے ہیں گاڑی چلانا تو اس کے لئے کن کن چیزوں کو کیا رکھنا ضروری ہوتا ہے تو اس وقت ہم بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے جیسے آپ گاڑی میں بیٹھیں گے یہ دیکھیں میرے پاؤں جو ہیں وہ پورے نہیں لگ رہے ہیں یہ دیکھیں بریک پر پورے نہیں جا رہے پاؤں تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے سیٹ ایجیسٹمنٹ اپنے بارڈی کے مطابق آپ نے قد کے مطابق آپ نے سب سے پہلے سیٹ ایجیسٹمنٹ کرنی ہے یہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں اس میں سیٹ ایجیسٹمنٹ کا یہ بٹن ہوتا ہے یہ دیکھیں جی آگے پیچھے کا یہ والا بٹن یہ دیکھیں تو یہاں سے آپ سیٹ ایجیسٹمنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ایجیسٹ سیٹ ایجیسٹمنٹ آپ چیک کریں جی یہ اس وقت بلکل یہ جو نیچے والی سیٹ ہے بلکل فیٹ ہے اس کے بعد آگے یہ والی پیچھے دھو اس کو بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ پوزیشن پہ آگئی ہے یہ جو پوزیشن ہے یہ اب اس وقت بلکل اگزیکٹ پوزیشن پہ ہے ڈرائونگ کے موڈ میں ہوم ہے اس کے بعد جناب بسم اللہ پاڑ کے جناب آپ نے گاڑی سٹارٹ کر لینی ہے بسم اللہ رمانے رہی ہیں یہ دیکھیں جی گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد یہ جو میرر ہے ان کی ان کو کھولنا ہے یا اگر کھلے ہوئے ہیں تو چیک کرنا ہے کہ ان کی جو ایجیسٹمنٹ ہے وہ بلکل اگزیکٹ ہے یہ چیک کریں دونوں طرف سے آپ نے چیک کرنی ہے میں نے چونکہ گاڑی میں روزانہ یوز کرتا ہوں تو یہ بلکل اگزیکٹ پوزیشن بھی ہے اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹیرنگ کی ایجیسٹمنٹ کرنی ہے وہ کیسے اس کے نیچے بٹن لگا ہوتا ہے جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کو پتا ہے یہ یہاں سے بٹن نیچے کریں گے یہ دیکھیں یہ والا بٹن اس کو آپ نیچے کریں گے تو یہ سٹیرنگ اپنی جگہ سے آٹومیٹک جناب جہاں پہ آپ چاہیں گے وہاں پہ آپ کو سٹیرنگ ایجیسٹمنٹ کر کے اس کی بعد آپ نے سیٹ بیلٹ ضرور لگانا ہے لاہور میں تو بہت زیادہ سختی ہے اس کے علاوہ بھی آپ کی جو ہے وہ زندگی کے لیے بہت زیادہ امپورٹڈ ہے سیٹ بیلٹ لگانا اگر آپ سیٹ بیلٹ نہیں لگائیں گے تو یہ جو ایس آر ایس ایئر بیگ ہے یہ نہیں کھلے گا اگر ایئر بیگ نہیں کھلے گا سیٹ بیلٹ نہیں لگائیں گے خدا نخصہ گاڑی لگے گی تو آپ یہ کیا کہتے ہیں اس کو کیا ہوگا خدا نخصہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ شیشے ٹوٹ جائے گا اور آپ گاڑی سے بہر نکل جائیں گے لیکن اگر سیٹ بیلٹ ہوگا تو وہ جھٹکا لگے گا یہ ایئر بیگ کھلے گا اور انشاءاللہ آپ کی زیادہ سے زیادہ بچت ہو جائے گی اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے یہ گیر ہے گیر لگانا ہے یہ پارکنگ پہ اس وقت گاڑی ہے پارکنگ سے کر کے بسم اللہ پڑھ کے اس کو آپ نے ڈی پہ لے آنا ہے ڈی پہ جیسی لے آئیں گے ہلکی سے آپ کو بریک پہ پاؤں رکھ کے آپ نے ڈی پہ لے آنا ہے تو جیسی آپ بریک چھوڑیں گے گاڑی چل پڑے گی یہ دیکھیں جی گاڑی اب چل پڑی ہے اسی طرح تو یہ بیسک انفارمیشن تھی میں کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں دعاوں میں یاد رکھنا اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بہت امپورٹر بتاؤں گا جو کہ میں نے یوز کی ہے جس کا مجھے پتہ ہے میں نے دو تین دفعہ اسلام آباد گیا ہوں لاہور سے تو وہاں سے مجھے پتہ چلا ہے اور مری بھی ایک دفعہ گیا ہوں تو جہاں پہ اپلوڈ پہاڑوں میں جو خاص طور پہ جہاں پہ سڑک ہوتی ہے خاص طور پہ پہاڑی علاقے میں یہ جو چیز ہے ڈیک یہ والی چیز یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے میں نے اس کو یوز کیا ہے میں نے اس کو چیک کیا ہے اس کے بعد یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کیا ہوگا ایک تو آپ کی گاڑی میں اے بی ایس بریک ہے اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ بریک لگانے میں بہت زیادہ آپ کی مدد کرتی ہے اس طرح لگتا ہے جیسے کہ کسی آٹومیٹک اگر آپ نیچے ڈاؤن جا رہے ہیں اور آپ بریک آلکہ سا سہارہ لے رہے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ڈبل ہو جائے گی جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہینڈ بریک کو بھی ساتھ ڈیوز کر رہے ہیں حالی کہ ہینڈ بریک آپ کی ڈاؤن ہوتی آپ ڈیوز نہیں کر رہے ہوتے لیکن یہ ڈیک لگانے سے بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنا فی امان اللہ اللہ حافظ اور شیئر کرنا فیدہ ہوتا ہے